السلام علیکم فرینڈز ویلکم اگر میری یوٹیوب چینل گلوبل جابز تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان آرمی میں مجاہد فورس کی جابز کے متعلق ڈسکس کریں گے کس طرح اپلائی کیا جا سکتا ہے کتنی کالیفکیشن ریکوائیڈ ہے تو فرینڈ جاب کی ایڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے میری ان تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو میرے چینل پر نیو ہے لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تو فرینڈ جاب کی ایڈ کے لیے ہم گوگل پر جائیں گے سب سے پہلے سمارٹ جاب ڈاٹ پی کے سمارٹ جاب ڈاٹ پی کے مین پیج پر آپ پہنچ چکے ہیں اس میں لیٹسٹ اناؤنس ہونے والی جابز کے متعلقے دیکھیں گے تو سب سے ٹاپ پر جائن مجاہد فورس پاکستان آرمی جو کہ ایک سپتمبر کو اناؤنس ہوئی ہے اسے ہم کلک کریں گے تو فرینڈ مجاہد فورس کی ایڈ آپ کی سکرین پر اوپن ہو چکی ہے اس کے مطالق ہم مزید ڈسکس کریں گے کس طرح اپلائی کیا جا سکتا ہے مجاہد فورس میں سپاہی کی بھرتی ہے اس میں اہلیت جو ہے پاکستان اور ازاد کشمیر گلگت بلتستان کے مرد شہری اپلائی کر سکتے ہیں تو سپاہی جنرل ڈیوٹی تعلیم میٹرک یہ اس سے زیادہ تو عمر جو ہے یہ اٹھارہ سے تئیس سال میٹرک اور ایف اے اگر آپ نے کیا تو آپ کی ایج اٹھارہ سے تئیس سال دو نومبر دوہزار بیس تک اور اٹھارہ سے چوبیس سال اگر آپ نے بی اے یا اس سے زیادہ کوالیفکیشن حاصل کی ہوئی ہے تو دو نومبر دوہزار بیس تک آپ کو اٹھارہ سے چوبیس سال ایج تک اپلائی کر سکتے ہیں تو شہدہ کے لواحکین کے لئے عمر کی بلائی حد میں ایک سال کی اضافی ریلیکسیشن دی جائے گی قدر پانچ فوٹ چھے انچ یا اس سے زیادہ اور پانچ فوٹ چار انچ شہدہ کے لواحکین اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے لئے تو دیگر ٹریڈ میں کک میس ٹیلر کارپینٹر اور موچی کی بھی کنسی ہیں اس میں تلیم پرائیمری یا اس سے زیادہ ڈیمانڈ کی جاری ہے عمر اٹھارہ سے تیس سال دو نومبر دوہزار بیس تک آپ کی ایج اٹھارہ سے تیس سال ہونی چاہیے اور قدر پانچ فوٹ چار انچ یا اس سے زیادہ فرینڈ فورت نمبر پر کک یونٹ اس میں تعلیم میڈل یا اس سے زیادہ عمر اٹھارہ سے پچیس سال دو نومبر دوہزار بیس تک اور قدر پانچ فوٹ چار انچ یا اس سے زیادہ فرینڈ فیفت نمبر پر سینٹری برکر کی بھی کنسی جس میں تعلیم پرائیمری یا اس سے زیادہ ڈیمانڈ کی جاری ہے عمر اٹھارہ سے تیس سال دو نومبر دوزار بیس تک اور قد پانچ فٹ چار انچ یا اس سے زیادہ ہوتا ترجیح دی جائے گی آپ لوگوں کو تو فرینڈ ضروری کاغذات جو چاہیے جتنی بھی آپ کی ایڈوکیشنل کوالیفکیشن ہیں ان کی اصل اور ان کی فوٹو کاپی اٹسٹڈ وہ چاہیے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ اور تصدیق شدہ فوٹو کاپی والد کے قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی دو میسائل اور بشندہ ریاست سرٹیفکیٹ ازاد کشمیر والوں کے لیے جو ہے بشندہ ریاست سرٹیفکیٹ ہے اور نارمل آل وردہ پاکستان دو میسائل ریکوائیڈ ہے اور ان کی تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں چار عزت پاسپورٹ سائز تصاویر تمام کاغذات تعلیمی سناد اور دستاویزات کی فوٹو کاپیاں اعلی سرگاری افسر سے تصدیق ہونی چاہیے شہدہ کے بچے یا بھائی شہدہ کے کاغذات اور ڈیتھ سیٹیفکیٹ کی مطلقہ سینٹر سولجر بورڈ سے تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں ساتھ لے کر جائیں گے ریٹائر فو جی حضرات کے بچے اپنے والد کی ڈسچارڈ بک کی فوٹو کاپی سولجر بورڈ سے تصدیق کروا کر لائیں اور حاضر سرویس پاک آرمی مجاہد فو حضرات کے بچے اپنے والد کی مطلقہ یونٹ سے اتھارٹی لیٹر ساتھ لے کر آئیں گے تو فرینڈ بھرتی پروگرام جو ہے سپائی جنرل ڈیوٹی کے لیے نوشیرہ میں چودہ سے سولہ سپتمبر آرمی سپلائی سینٹر میں ملتان میں چودہ سے سولہ سپتمبر یوب سٹیڈیم زفراباد چودہ سے سولہ ستمبر نیلم سٹیڈیم گلگت چودہ سے سولہ سپتمبر آرمی سیلیکشن سینٹر گلگت راولپنڈی 21 سے 23 سپتمبر پولو گراؤنڈ اور بھمبر 23 سے 23 سپتمبر مجھاید فورس سینٹر تو جو فرینڈ کوک میس یونٹ ٹیلر کاربینٹر موچی سینٹری ورکر کے لیے پلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ 17 سپتمبر 2020 کو نوشیرہ ملتان مزفراباد گلگت میں اور 24 سپتمبر مجھاید فورس سینٹر راولپنڈی پولو گراؤنڈ میں بڑھتی کے لیے جائیں گے تو فرینڈ یہ تھی پاکستان آرمی کی مجھاید فورس کی بڑھتی کی لیٹسٹ ایڈوٹائزمنٹ جن دوستوں کو پسند آئے لائک کریں اور اپنے دوسترے فرینڈ تک شیئر کریں تاکہ جو دوست پاکستان آرمی کی مجھاید فورس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ ان ٹائم بڑھتی کے پروسس کو کمپلیٹ کر سکیں تو فرینڈ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نیو انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ